ایک دم جی موسم حراب ہو گیا تیز توفان آندھی آگئی ہے میں کہتا ہوں یہی میں انگریز ہو کہ ملک میں ہوتی نا میں نے سب کو کہنا تھا کہ واہ ویری نیز ویڈری فائن ٹھیک ہے اور چائے پر کوریس مالے خیر بنانے لگ جانا تھا اب ہواہی تیری چل رہی ہے اب میرے کام سنیے گا چھات پر کوئی کنڈی لگی ہوئی ہے پردہ آگے کار دو وہ دیکھو وہ دیکھو واشروم کا وہ کھلا ہے خیر کی ساری اندر چلی جہاں نہیں باغ ہنی باغ اور میں نے چولہ چلایا ہوئی ہے گیس بند کر دو لائٹ آف ہو گئی ہے ہاں زور سے بند کر اندر وہ نہ جائے ساری ڈسٹ ہاں نہیں اور وہ بند کر کے ہو بجلی کی اور وہ اپنے سار پر ٹھو بٹے لو سارے کے سارے کچھ بھی لو آن دی یہ ہیں جی ہم پاکستانی ٹھیک ہے پردے آگے کار دو منجیاں چوکلو اے چیزہ کار دو باتیاں باندھ اور دیکھیں مزے کی بات بتاؤں وہ تو گئی ہے یہ دیکھیں ہاں اللہ مانو تم کیا بھات میز مجھے ڈڑا دیا ہے لائٹ بھی چلی گیا اور اس تاکی چیزیں بھی سوئے اٹھ کے آگئی ہیں اور اندیرہ میری جان نکل گئی ہے ہاں میری جان نکال دی ہے نہیں تبیہ صحیح ہوئی ہاں تبیہ تھا ابھی بکھار ہوا ہے پردہ آگے کارو مانو وہ پردہ آگے کرو آگے کرو پردہ ساری کی ساری ڈسٹ چلی جانے اندر ہاں ایسے ہی صحیح ہے اور یہ ہم پاکستان میں سے رہتے ہیں یہ آر میری چیئر اٹھالا ہو چونکہ موسیم ہو گیا بائر کا دکھاؤں بائر بھی اجھے رہے ہیں سارے ہوئے 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 فون کرو بڑے پاپا یہ دکھو اللہ سارے ملے دے شاپر میں آکھے کرو لو انہوں کے نہیں بلایا چالو یہ لوگ اب ہم بھی روگے لو بڑید آنے والی ہے نا شاپر کٹھے کار لو پکرو پکرو کھاکا پکرو باہر بھی تیز بڑے پاپا کو کال کرو جیدر بھی ہیں نا ادھر ہی رہے اور پاپا کو بھی باہر نہ نکرے بہت تیز توفہان ہے آنڈی تینی تیز ہے کہ یہ رکھے پتے اڑ رہے ہیں وہ ساتھ والوں کا درخت ہے میں آپ کو ادھر سے دکھاتی ہوں اور وہ آپ دیکھیں ذرا درخت یہ اگر ادھر سے نظر آئے یہ دیکھئے گا نا درخت آپ کو درخت کے ہلنے سے نا اندازہ ہو جائے گا کہ نہ کتنی تیز آنڈی ہے اور لائٹ بھی چلی گئی ہے اور شاپر آپ نے خود ہی دیکھ لیا کہ ہم کٹے کرنے لگ گئے ہیں دیکھو فائدہ آنڈی میں بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں اور میں ادھر کھڑی ہوں انہیں پاؤں کو یہ لگا اور میری چیہیں نکلنے لگی کھڑکا دیکھیں ہاں بھائی سارے ایک ایک پتھر آتھ میں بکڑ لو اڑی نہ جانا ہاں توڑ کے ہاں اڑی نہ جانا کھاتے پیتے تو ہو نہیں ہوں تم لوگ بارش آگئی ہے بھائی شکر اللہ کی ذات کا ہاں تو بڑے پاپا کی فیوریٹ موسم ہے تو بس اور پڑی نے شور میں چھوڑا ہوا ہے کہ آج آج چاتے پہ اور بارش ہو رہی ہے ہیلو 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 انہیں تو انواز مارکتے بلایا پڑی کیا کیا رہی تھی بارش ہو رہی ہو نو تو آڈی بہت فکر کرے کہ بارش ہو رہی اور اب وہ کہتے ہیں کہ میں چائے کا کپ بھی میں نے سوچا ہوا تھا بارش ہو ہو گی پاکستان میں چائے کا کپ لے کے بیٹھوں گا انہوں نے تو باری دیکھی ہے بارش نہیں دیکھی بہت دیر بعد سمجھے کہ آٹھ سال کے بعد نا پاکستان کی بارش میرے میاں نے دیکھے نو سال بعد تو بچوں کو کب کے کہہ رہے تھی کہ بارش آئے گی نا تو پھر میں نے دیکھ رہا ہے بچے ایسے ایک سائٹو فیل کیا نا کہ گزجا مانو تو شکر اور رولا ڈال دیا پڑینے بڑے پاپا بارش آگئی چلو جی بارش آگئی بارش 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 اور یہ اٹھاؤ اس کو یہ اٹھاؤ ان درک ہو یہ حراب ہو جانا سیل ہو جاتے ہیں لو جی بارش زبردست خوبصورت سا موسم کمال کا موسم آپ کیا فیل کر رہی ہیں آپ کیا فیل کر رہی ہیں بڑی لائٹ آئے تو بہت اتنی مٹی ہے اتنی مٹی ہے کہ میں آپ کو نہ کیا بتاؤں اور میں بند وہ کہتے ہیں بجلی میں نا وہ بہائل کر رہی ہوں نہیں نہیں کھانا کہاں بنا ہے لسن ادھر پیاس کا ٹماتر کا وہ میں وہ بھی بنائی ہوں اور ساتھ وہ بھی راجبہ میں نے بہائل کر دیا ہے لین جی لائٹ کو گئے ہوئے کوئی تین ساڑھے تین گھنٹے ہو گئے ہیں آپ تو یہ حال ہے کہ پوڑا محلہ جو ان سے ہمارا تھرو پہ بیٹھ گیا اور ہسمنٹ بھی چیر لے کے باہر بیٹھ گیا اور پڑی تم کیا کر رہی ہو پڑی تم چاہتیاں مار ہی ہو اور ہم نے کہا ہے کہ لائٹ گئی ہے تو اب ہم کیا کریں تو پھر ہم انجوائے کرنے لگی ہیں کتنی بھوک لگی ہے کہ کیا بتائیں تو ہم انجوائے نہیں ہونے لگا بس اب سمجھے سبر شکر ہونے لگا ہمارے گارے میں بہت زیادہ جہاں 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 ہے آہ را سب کھڑی وہ پیچھے سے آپ بھی کھاؤ گا آنڈی تو آتی ہے اور اس دفعہ تو آنڈی ایسے آئی ہے کہ سارے گھر میں شاپری شاپر اور دستی دست سارا کبر گھاری کا واشکی ہے سارا سہن واحس ستھارا یہاں تاکہ آپ یقین مانیں کہ پورے گھر میں اور دیواروں کو ہم نے کپرا لگایا تو یہ ہے کہ جب آنڈی آتی ہے فیساد بارش لاتی ہے بارش لاتی ہے تو بہت زیادہ گند لاتی ہے تو جب گند لاتی ہے تو دست لاتی ہے تو آپ کے بانڈے ایسے ہی پڑھے رہتے ہیں جب بانڈے پڑھے رہتے ہیں تو پھر ہم دوسرے کام کریں کہ بانڈے دویں تو یہ اب میں اس کی تو ریسپی آپ کو اب اکٹھی ہی ملے گی اب بھی آپ یقین کریں اب بھی میں ٹائم آپ کو دکھاؤں آپ کہیں گے کہ نو بج گیا ہے ٹھیک ہے اور اب بھی میں ہنڈیا بنانے لگی ہوں لیکن ویلوگ میں سب سے پہلے آپ کو اسی کا ہی ملے گا ریسپی لیکن کیا بات ہے اب بھی میں بنانے لگی ہوں کھانا ٹھیک ہے لسل پر آزدت میں نے اندیرے میں ہی وائل کارڈ دیا تھا اور یہ چکن میں راگی تھی یہ لو بیا ابل چکا ہے جو ہے بڑا لو بیا لو بیا کو بے ایسے جیسے آندی میں اس کی کلری چینج ہو اس کو میں دیکھوں بڑا لو بل چکا ہے یہ بڑے مزے کی رسپی ہے ٹھیک ہے آپ نے دیکھی ہوگی لوگ یہ دیکھیں چھیک ہے اب میں اس کو چھانتی ہوں اور اس کو پکانے کی تحریف کرتی ہوں تو یہ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ گھر والے آپ کی دن ہے اب سب ہم نے کام بھانٹے ہوئے ہیں میں تو صرف کچھن تا کی رہوں گی ٹرائنگ روم کو کھلا گیا کیونکہ کوئی بھی آ جاتا ہے ساری دھیوارے جا رہے ہیں صفائیاں پڑولیاں یہاں تک کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے بابی کیا کہتے ہیں چڑی ہوئی صوفے کے اوپر تو کیا کہتے ہیں کچھ نہ پوچھو کیوں ہونڈے ہیں کی نہیں بس صفائی 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 میں کہا آندی تے آئے ہوئے نا آندی لیکن سانورون کا لکھے ٹوٹ جاندی ہے ہمارے ہاف گھر میں وہ ہے کارپٹ ڈلے ہوئے ہیں یقین کرے سارے کارپٹ میں ہم لوگوں کو دوبارہ سے کپڑا لگانا پڑتا ہے اور ادھر مرد حضرات بس یہ ان کو ایک ہی کام ہے بڑے پاپا اور وہ اور ادھر یہ دیکھیں یعنی کہ ہر بندے نے کیا کہتے ہیں کوئی نہ کوئی کام پک رہا ہوئے تو اب میں بھی بیزیوں لے لگی ہوں پکانے کے لئے یعنی کہ پورا گھر ہمارا ایسے ہوتا ہے کہ جیسے نہ سارے گھر کی نہ آنتی ادھر ہی آگئی ہے موسیقی 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 اچھا جی اب ہماری گئی ہے بن جو کہ آپ نے دیکھا ہے راجما اور چکر میں نے بنا لیا ہے اور ادھر آپ بننے لگی ہے روٹی ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ادھر بننے لگی ہے روٹی اور صبح آئے تھے نان میں اونچی اونچی بولوں تاکہ ہمارے گھر والوں کی آوازیں آپ کے کانوں تک نہ پہنچیں ورنہ اتنے لڑتے ہیں ہمارے بچے اتنے شوک سے لڑتے ہیں بہت شوک سے لڑتے ہیں بہت شوک سے بڑے تو نہیں لڑتے لیکن ایک عدد جو ہماری بچی ہے وہ بڑے شوک سے لڑتی ہے پتہ نہیں اس کو گھرتی تو میری ہے لیکن پتہ نہیں کینہ تے ٹوڑ گئی سمجھ آگی تھا ٹھیک ہے کیونکہ لڑائیاں ساڈے کر آدے بے چنی الحمدل اللہ ادھر میں کرنے لگی ہوں آئیل ٹھیک ہے ہم تو ملجول کے خوش رہنے والے لوگوں میں سے ہیں بلکہ لڑائیاں ہے نا سوڑا معافی مانگ کے اٹھ کے اٹھ پہنے آنے بھائی سانوں نہیں لڑنا ٹھیک ہے لیکن ہماری جو ایک عدد بچی آنا تو کہتے نہیں کیس اٹھ کے لڑائی لائی دی ہے کیس اٹھ کے نہیں کچھ ارند ہے گوئے پا ہم جب دار لانا کو شاہنج کر کے بے نا ٹھیک ہے اور یہ میں بچوں کو نا نانٹ سبائے کے پہلے ان کو یہی فرائی کر کے دوں گی اتنی میں گائی ہے نا ہاتھ سے زیادہ اور جب آپ کے کر کے رکھیں گے نا خود کھانے لگیں گے جو شوک سے کھائیں گے تو جب آ اگر آپ پہلے دوسری روٹیاں رکھیں گے تو پھر بچے نا وہ کھانے سر پر دیں گے یا لڑ لو تو یا میں بلوک بنا لوں نہیں تو میں لڑی چپ رہے جو پلیز میں بلوک بنا رہی ہوں تمہیں اللہ کا واسطہ ہے میری ذات پہ ترس کھاؤ اور آگے سے بچے کہتے ہیں بتا نہیں اس کو کیا پر آپ لو میں جتنے ہمارے بچے تمیزدار باقی تھے نا یہ بچی ہمیں اتنی ہی ڈاڑی گل گئی ہے یہ رکھیں جی پانی لگانے سے نا یہ ہوتا ہے کہ یہ نرم ہو جاتے اور اس کو نا پھر آپ اچھی طرح نا فرائی کر لیتے ہیں ماشاء اللہ ہمیں اس کو فرائی کروں گی یہ رکھیں جی دیکھیں کہ ایتنا مزا آئے گا راجمہ اور چکن اور ساتھ فرائی ہوگا نان ایسے میں کہوں گے تو بچے کھا لیں گے جتنی صفت کرو نا پھر اگلے بندے میں ٹریکشن آتی ہے اور موٹیویشن کی بار ہر بندے کو نا موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے کوئی بھی اپنی زندگی میں نا نکمہ نکارا نہیں ہوتا میں کہتی جتنے بھی نکمہ نکارا رہے ہیں ان کو صرف موٹیویشن کی ضرورت ہے کہ وہ کر سکتے ہیں کیوں نہیں کر سکتے اللہ تعالی نے آپ کو ہاتھ پاؤں دماغ سب کچھ دیا ہوگا ہے کہہ گاتے ہیں انسانی تو جب اللہ تعالی نے آپ کو انسان بنایا تو جانور کو اککل دیا تو آپ کو کیوں نہیں دی اس لیے صرف موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا بہت مزے کا فرائی ہوئے نان یمی یمی اور اب دیکھنا آپ لوگوں کو کتاں مزائے گا ریڈی ہو جاؤ کون لے گا پہلے ہاں میری بیٹی لے گی یہ آپ ان کو ڈال کے نسالن آپ دیتی جاؤ ٹھیک ہے تب تک نہ میں ان کو بھائے کھلو بس کی ویورز یہ میں فرائے فرائے کروں گی ٹھیک ہے اور بچے کھائیں گے مزے مزے سے